نیائی کی آس دفتروں کے چکر کاٹ رہی پیڑت مہیلا رسوئیوں کے سہارے پڑھ رہے نونی حال مہیلا سرچھا کو لے کر کرام پنچائت ریوانہ میں لگے کیمرے لکھیمپور کھیری سہر کے محلہ تھرون گنج نیواسی اجلال نے اپنے چچیرے بھائیوں پر پیترک مکان اور دکان پر جبرن کبجہ کرنے کا آروپ لگایا ہے نا ہی نہیں پیڑتا اب نیائی کی آس میں اچھا جکاریوں کے دفتر کے چکر لگا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا کہنا ہے پیڑت مہیلا کا مہیلا سر میرا نام ایرم اجلال ہے میری شادی علی گڑھ میں ہوئی ہے یہ میرا مائکہ ہے لکھیمپور میں میرے پاپا کی ڈیت 2013 میں ہو چکی تھی اور ابھی میری امی کی 24 اپریل کوویٹ کی وجہ سے ہو گئی اسی سال اب میں اپنے مائکے آئی ہوں تو یہاں پہ میرے جو بڑے پاپا کے بیٹے ہیں ان لوگوں نے میرے گھر پہ تالہ لگا دیا ہے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں تمہارا کوئی حق نہیں ہے اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں تالہ لگایا تو انہوں نے ہمارے پھپی پھپا کے ساتھ مار پیٹ کی ہے اور کافی زیادہ مطلب ان کو چوٹ بھی آئی ہے اب ہم یہاں سے جو ہے کوتوالی جب گئے ہیں تو وہاں پہ کوتوال سر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر دیں گے سلیوشن آپ کل آئیے گا دونوں پارٹی کو بلایا لیکن آج جب میں گئی ہوں تو وہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ویدھائک سر آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے آواز پہ بھیج دو ہماری کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور سب ان کے وہ مطر ہیں ہمارے بھائی کے ویدھائک سر تو ہر کوئی ان کا سپورٹ کر رہا ہے ہمارا کوئی سپورٹ نہیں ہے ہماری کہیں سنوائی نہیں ہے اور آج میں یہاں پہ بھی آئی ہوں ایس پی آفیس میں بھی وہاں پہ بھی ہم سے کوئی سنوائی نہیں کی گئی ہے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جائے اپنا دیکھئے جب ہوگا آپ کو بلایا جائے گا تو بتائیے ہم لوگ کہاں جائیں گے جب ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے ہم کیسے اپنا حق لیں ہمیں چھ مہینے سے کرایہ نہیں دیا گیا ہے جب سے میری امی کا انتقال ہوا ہے میرے گھر پہ میری دکانوں پہ تالہ لگا دیا گیا ہے ہم کہاں جائیں اپنی سنوائی لے کے تو کیا یہ لوگ کرایے پر رہے تھے پر پہلے ہیں نہیں سر وہ ہمارا اپنا گھر تھا اپنا گھر ہے ہمارا اور ایکچلی ہمارے گھر میں تین حصے ہیں تین حصے میں دو حصے تو پہلے ہی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے جو ہمارا حصہ ہے اب وہ بھی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں دیں گے کیونکہ ودھائک ان کے دوست ہیں فیروز کمال پرویس کمال دو بھائی ہیں بس وہی کہہ رہے ہیں اکاس خندر رمیہ بہڑ کی گرام پنچائت گوریا کے پراتمک ودیالے میں بچوں کی پڑھائی رام بھرو سے ہو رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر تینات سے چھک کبھی کبھار ہی آتے ہیں اور آتے بھی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹے دن آنک 21 دن منگل بار کو گرامیڑوں نے اسکول جا کر دیکھا تو وہاں رسوئیوں کے سہارے اسکول چل رہا تھا سچھک ندارت تھے جس سے مہج ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نونیحالوں کی پڑھائی رسوئیوں کے بھرو سے ہو رہی ہے مہاری سرچھا کو لے کر میسن سکت کی ایک بہترین مثال لکھین پرکھیری کے وکاس کھنڈ میتولی کی گرام پنچائت ریوانہ میں دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر گرام پردھان مہلاؤں کی سرچھا کو لے کر اتنے گمبھیر ہیں کہ پردھان نے پورے پنچائت میں کیمرے لگوا دیئے اتنا ہی نہیں کیمروں کی 24 گھنٹے کی ریکارڈنگ کے لیے ایک مونیٹرنگ روم بھی تیار کیا گیا ہے دورہ کیے گئے مہلاؤں کی سرچھا کے لیے اس کارے کی سرہنہ کی جا رہی ہے آئے دیکھتے ہیں مہلاؤں کا کیا کہنا ہے پردھان جی نے جو کیمرے لگوایا ہے وہ سب کی اچھے کیلئے بھلائی کیلئے کیمرے لگوایا جیا ہے اس سے سب کا بھلا ہوگا جو بچے جہاں جا رہے ہیں دیدی کہاں نکل رہی ہیں سب کی بیٹی بہو کہاں نکل رہی ہیں اسے سب کا بھلا ہوگا دیکھیں گے گھر پہ بیٹھ کے تو انہوں نے یہ سب چیزی کے مدین نگر لگتے ہوئے سب ہی گاؤں میں کیمرے لگوایا ہے یہ انہوں نے بہت اچھا کروایا ہے کتنے کیمرے لگے ہوں گے سولا لگے ہوں گے سر کہاں کہاں لگے ہیں یہ تو مدین مدین اس سمبند میں جلہ دکاری ڈاکٹر ارون کمار چوراسیا کا کیا کہنا ہے جنپد لکھیمپور میں ہمارے پندرے بلوک میں پرتیک بلوک میں ایک ایک گاؤں کو اسپارٹ گاؤں کے تحت ہم لوگ اسثانی اسطر پر پریاز کر رہے ہیں اس اسپارٹ گاؤں پر یوچنا میں اس گاؤں کو ہنگڑ پرسنٹ سی سی روٹ سے جوڑا جانا ہے وہاں پر جو اسکول ہے اس کو ہم کائک کلب کے تحت اس کو رنگائی پوتائی پکہ پھارس آرو وارٹر کے تحت اس کو سنتیت کر رہے ہیں تتہا اس میں اسپارٹ کلاس بھی لگا رہے ہیں اس کی اترکت پورے گاؤں میں جگہ جگہ پر وے اسثان جہاں پر پہنچا جاتا رہتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ اور اس کے ساتھ ساؤں سسٹم سینٹر ساؤں سسٹم بھی لگا رہے ہیں تاکہ ایک جگہ سے اراؤنس کر سکے سینٹر ساؤں سسٹم اور سی سی ٹی وی کیمرے کا ہمارا پرانا آنبھاؤ رہا ہے کہ اس گاؤں میں محلہ سرچھا مجبوط ہوتی ہے اور ساتھ ہی وہاں چوری کی گھٹنا ہے بلکس نیونتم سے نیونتم اس طرح پر آ جاتی ہیں اس کے اترکتے اسپارٹ گاؤں میں ہم سو پرسط پک کے گھر کر رہے ہیں اور وہاں پر ایک دکان ڈیجیٹل پیوینٹ کے مادیام سے جوڑ رہے ہیں جہاں پر کیو آر کوٹ سے کوئی بھی بیکٹی سمجھتے ڈیجیٹل پیوینٹ کے مادیام سے سارا کارے کر سکتا ہے